الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین قول اللہ تعالی وَسْقُرُوا نِغْمَةَ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العزیم حضرت عظیم اقال میں اور آپ جامعہ جشتیتی سالزمین پہ چودہ آگست کے حوالے سے یومِ ازادی کی تقریب کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور جس مقصد کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی آتا فرمائے اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر ایک نعمت نہیں بلکہ بے شمار نعمتیں ہیں قرآن پاک میں اس بات کا بھی ذہار کیا جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نعمت پاکستان ہے پاکستان ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا گیا اس کے حصول کے لئے ہمیں بے شمار قرآنیاں وہ دینا پڑی اس کے حصول کے لئے ہمیں ہر طرح کا مال و جان وہ اس قرآن میں لگانا پڑا ہر طرح کی قرآنیاں ہمیں دینا پڑی اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے حصول کے لئے ہمیں اپنا دن مند دن قرآن کرنا پڑا اور اس کے لئے ہمارے دشکروں نے ہمارے بیار نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے ہمارے عباو اجداد کی عملیاں کٹی اور عملیاں کٹ کے اپنے گلوں کے ہار بنا کے اپنی بہادری اور جدرت کے نشان بنائے اور اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے حصول کریے ہمارے عباو اجداد نے اپنی گانوں کے جنزانے پیس کیے ان کے سروں کے منار بنائے گئے اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر جو پہلی ٹرین آئی تھی وہ لاشوں سے بھری ہوئی ٹرین تھی وہ وازمہ سے کٹے ہوئے نوجوانوں کی ٹرین تھی وہ ٹرین سے کٹے ہوئے نوجوانوں اور بزرگوں کی ٹرین تھی اور ایسی ٹرین پاکستان کے اندر پہنچی تھی اور یہ پاکستان ایسے ہی حاصل نہیں ہوا جیسے کہ علامہ شویل شہبان چشتی صاحب پرما رہے تھے کہ اس کی بنیادوں میں ہمارا خون موجود ہے اس کی بنیاد لا الہ علی اللہ پر رکھی گئی ہے یہ کیسے مٹھ سکتا ہے عزیزی وقال یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے اور یہ بات پہ یاد رکھیں کہ جو کوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے وہ نعمت چھیندی جاتی ہے جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے وہ نعمت چھیندی جاتی ہے اللہ تبارت وطالعہ نے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واروں کو آزا فرمائی مکہ واروں کو نعمت محمد مصطفیٰ ملی مکہ واروں نے قدر نہ کی اللہ نے اٹھا کر مدینہ واروں کو آتا فرما دی اللہ نے مدینہ واروں کو آتا فرما دی تو یہ ملک ملک پاکستان عظیم نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے عزیزی وقال قدر بھی وہی کریں گے جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے قدر بھی وہی کریں گے جن کے عباؤ ادعات میں اس ملک کے لئے اپنے جانوں کے مزانے پیش کیے ہیں قدر بھی وہی کریں گے جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا پرپور کی دار آدھا کیا ہے اور وہ اہم سنت واجبات ہیں اور ہمیشہ جب بھی پاکستان کو کسی مشکل کے اندر ضرورت پڑی ہے تو ہمیشہ جب سنت اپنا پرپور کی گیا ہے عزیزی وقال یہ ملک پاکستان ہے یہ پاکستان ہے یہ کیا مطب ہے کہ پاکستان دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک پاک اور ایک ستان پاک کا لفظی مفہوم کیا ہے تیئر تاہر مقدس یہ پاک یہ لفظی معنی ہے اور ستان کے معنی کیا ہے جگہ جیسے ہم کبرستان کہتے ہیں تو کبروں کی جگہ جیسے ہم گلستان کہتے ہیں تو کھولوں کی جگہ جیسے ہم کوہستان کہتے ہیں تو پہاڑی لکھا یعنی پہاڑیوں کی جگہ ایسے ہی یہ پاکستان ہے مطلب پاک لوگوں کی جگہ ہے یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے اور یہ بات بھی آت رکھیں کہ یہ ایسا پاک نام ہے یہ ایسا فقیرہ نام ہے یہ ایسا بہترین نام ہے یہ ایسا خوبصورت ترین نام ہے کہ دشمن کی زبان پر بھی آتا ہے تو نا پاکستان نہیں بھرکے پاکستانی آتا ہے پاکستانی آتا ہے آپ جانتے ہیں قیرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ آپ کو مزمم کہتے ہیں آپ کو مزمم کہتے ہیں محمد تو کہتا نہیں کیونکہ محمد کمارا ہوئی یہ ہے جس کی بار بار تریفتی جائے تو ان کو یہ نام پسند نہیں ہے اس لئے یاد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان کا مزمم کوئی اور ہوگا اللہ نے مجھے محمد بنا کے بیٹا ہے ان کا مزمم کوئی اور ہوگا اللہ نے مجھے محمد بنا کے بیٹا ہے ایسے ہی پاکستان ہے دشمن بھی glandشتر نام لیتا ہے تو پاکستان ہی کہتا ہے یہ پاکستان عظیم نام ہے یہ پاکستان عظیم مطن ہے حضرت عزیب اقان آج چھتر وی اس کی سال گینا ہے اور چھتر سال تک اس نے اپنے بچوں کو بھانا ہے چھتر سال تک اس نے اپنے ملک کے رہنے والے بچوں کو دیا ہے چھتر سال تک یہ دے رہا ہے آگے بھی دیتا رہے گا آج میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ چھتر سال تک ایک باپ اپنی اولاد کی پروش کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو ہر طرح کا سادر سمان مہیا کرتا ہے تو آج باپ بڑا ہو گیا ہے چھتر سال کے عمر میں پہنچ چکا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی جوانو تمہاری ضرورت ہے وہ کہتا ہے جوانو آج بجے بھی تمہاری ضرورت ہے چھتر سال تک پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا آج ہمیں بھی چاہتے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ دیں ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں ہم بہترین نوجوان دے سکتے ہیں بہترین تعریم دے سکتے ہیں اس ملک کو بنانے اور سبانے والے نوجوان پیدا کر سکتے ہیں اور ان کو بہترین کا عمل دے سکتے ہیں اگر ہم یہ کر گے تو ہم نے پاکستان کو دے دیا اور اگر ہم نے ملک کے پاکستان کو بنانے کے لیے اس کی پرواز کو برم کرنے کے لیے اس کو روز دینے کے لیے ہم نے میرے کوشش نہ کی اس کو کچھ نہ دیا ایسا تزیر و قاری یاد رکھیں یہ وہ بڑا باپ ہم سے گلہ کرے گا ہم سے شکوا کرے گا اور ہمیں یہ کہے گا کہ جس باپ نے ساری زندگی تمہیں پالا پوستہ جس باپ نے ساری زندگی تمہارے سر پر ہاتھ رکھا آج اسے ضرورت پڑی ہے لوگوں پیچھے ہاتھ گئے ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پاکستان کی ہمیشہ قدر کرنے کی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرمائے گا آمان